یوٹیوب کی اس محفل میں خوش آمدید ناظرین محضب قومیں کچھ اغدار کے تحت جیتی و مرتی ہیں اس دنیا کو آنے والی نسلوں کے لیے ہم بہتر سے بہتر بنا کر جائیں یہ ایک ایسی قدر ہے جو تمام قوموں میں مشترک ہے برے صغیر ہندو پاک میں ایسی ہی قدریں جس شخصیت نے ہم کو سب سے موصل طریقے سے سمجھائیں اس کا نام اقبال تھا یعنی سر محمد اقبال لاہوری جو ہمارے لیے علم و دانش کا اتنا بڑا زخیرہ چھوڑ گئے کہ اس کی گہرائی ناپنے کے لیے ایک عمر درکار ہے پندرہ منٹ کی اس محفل میں آئیے ہم اس سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا جتن کریں موسیقی اقبال کے کلام پڑھ کر یوں لگتا ہے جیسے یہ نام ہو تین شخصیتوں کا اقبال شاعر اقبال فلسفی اقبال مسلح یہ ان کی غیر معمولی ذہانت تھی کہ انہوں نے ان تینوں حیثیتوں میں اپنے آپ کو درجہ کمال تک پہنچا دیا غالب کے لیے انہوں نے جو کہا ہے وہ ان پر خود صادق آتا ہے کہ فکر انسان پر تری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پر مرغ تخیل کی رسائی تاک جا ناظرین اس تصویر سے جذبات کی جو شدت آیا ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں پچھلے سیکھڑوں سالوں میں اس مضبون پر کیا کچھ نہیں کہا اور سنا گیا ہے فارسی عدب اس سے بھرپور ہے اردو کا کون سا شاعر ایسا ہے جس نے اس پر تباز بائی نہ کی ہو لیکن ہم نے سب کا کلام دیکھا ہے ہی عدب شرط نو نہ کھلوائیں اقبال نے اس رشتے کو اس جذبے کو جس پاکیزگی اور فنی مہارت سے پیش کیا ہے وہ ان کی شاعرانہ عظمت کی دلیل ہے شما کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ پروانہ تجھ سے کرتا ہے اے شما پیار کیوں یہ جانے بے قرار ہے تجھ پر نسار کیوں سیما بار رکھتی ہے تیری ادائے سے آداب عشق سکھا ہے تو نے کیا ایسے کرتا ہے یہ تواف تیری جلوہ گاہ کا پھوکا ہوا ہے کیا تیری برقے نگاہ کا آزار موت میں اسے آرام جاں ہیں کیا شولے میں تیرے زندگی جاویدہ ہیں کیا غم خانہ جہاں میں جو تیری زیہ نہ ہو اس طفتہ دل کا نخل تمنا ہرا نہ ہو گرنا تیرے حضور میں اس کی نماز ہے ننے سے دل میں لذت سوزو گداز ہے کچھ اس میں جوشِ عاشقِ حسنِ قدیم ہے چھوٹا سطور تو یہ ذرا سا قدیم ہے پروانہ اور ذوقِ تماشاہِ روشنی کیوڑا ذرا سا اور تمناہِ روشنی ناظرین انیس سو گیارہ اور بارہ میں ترابلس کی جنگ ہوئی اٹلی اور ترکی کے درمیان دنیا کے بہت سے مسلمان ترکی کی حمایت میں جنگ میں کود پڑے بہت سے جنگ میں شہید ہوئے بہتوں کو فانسی دی گئی یہ تصویر اسی وقت کی ہے اقبال نے اس جذبے کو اس قربانی کو جس خوبصورتی اور فنی مہارت سے بیان کیا ہے وہ آج بھی اتنی ہی پور اثر ہے جتنی ہی سو سال پہلے تھی ملاحظہ ہو گراج جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا جہاں سے باندھ کے رخت سفر ربانہ ہوا قیود شام و سہر میں بسر تکی لیکن نظام کوہنے عالم سے آشنا نہ ہوا فرشتے بز میں رسالت ملے گئے مجھ کو حضور آیاء رحمت ملے گئے مجھ کو کہا حضور نے اے اندریبِ باغِ حجاز کلی کلی ہے تیری گرمیِ نوازِ گداز نکل کے باغِ جہاں سے برنگ بو آیا ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کہ تُو آیا رسول اللہ کے سوال کا جواب اقبال نے کچھ جو دیا کہ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی ہزاروں لالوں گل ہیں ریاضِ ہستی میں وفا کی جس میں بو ہو وہ کلی نہیں ملتی مگر مگر میں نظر کو ایک آب بھی نہ لیا ہوں جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی جھلکتی ہے تری امت کی آبرو اس میں ترابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں اقبال کے مطابق وہ رومی اور جرمن شاعر گویٹے کی فلسفیانہ فقر سے بہت متاثر تھے اقبال کے کلام کا نگینہ ان کا خودی کا فلسفہ ہے انسان جب سے وجود میں آیا ہے اس بات کا جواب ڈھون رہا ہے کہ اس کا اس کائنات سے کیا تعلق ہے سمندر سے پہاڑوں سے سورج سے چاند تاروں سے حیاتیات نباتات اور جمادات سے دوسرے انسانوں سے اور خود اپنی ذات سے اقبال کا خیال تھا کہ ان سوالوں کا جواب خود اپنی ذات میں مضمر ہے اپنی ذات میں پنہا ہے جس کو ہم غور و فقر سے حل کر سکتے ہیں خودی سے اس تلس میں رنگبو کو توڑ سکتے ہیں یہی توہید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا حقیمی نئے مسلمانی خودی کی کلیمی رمز پنانی خودی کی تجھے گر فقر شاہی کا بتا دوں غریبی میں نگہ بانی خودی کی خودی کی خودی کی خوبتوں میں خودی کی کبریا جی خودی کی جلوتوں میں مصطفیٰ جی زمینوں آسمانوں اور شکرسی خودی کی زد میں ہے ساری خدا جی خودی کی زد میں ہے ساری خدا جی خدا کی وحدت کا نظریہ اسلام نے لا الہ الا اللہ کے الفاظ میں پیش کیا توریت اور انجیل کا بھی یہی بنیادی پیغام ہے ہزاروں سال بعد آج بھی وحدت کا یہ تصور زندہ اور تابندہ ہے کائنات کا نظام کچھ اصولوں پر کچھ قواعد پر چل رہا ہے ہر لمحے ہزاروں سورج پیدا ہوتے ہیں لاکھوں سورج مرتے ہیں ہزاروں لاکھوں دل دھڑکنا شروع کرتے ہیں ہزاروں لاکھوں دلوں کی حرکتیں بند ہوتی ہیں سورج گرہن چاند گرہن ایک مقررہ وقت پر آتے ہیں زمین کی گردش ایک مقررہ رفتار سے ہوتی ہے موسم وقت پر آتے جاتے ہیں آپ جتنی سائنس پڑھ لیں جتنا فلسفہ پڑھ لیں خدا کو مانتے ہوں یا خدا سے منکر ہوں لیکن اس بات کی تردید نہیں کر سکتے کہ اس سارے نظام کو چلانے والا ایک واحد فورس ہے ایک واحد قوت ہے بقول اقبال یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا لا الہ الا اللہ خودی ایک غیر محلک تصور ہے یہ ایک ایسی تلوار ہے جو کند ہے جس میں دھار نہیں ہے یہ صرف دوسروں کا حملہ روکنے کے لیے ڈھال کا کام کرتی ہے تیغ فسان اقبال کے کلام تلمیہات سے بھرپور ہے شاید ہی کوئی ایسی نظم ہو جس میں کسی تاریخی واقعہ کا حوالہ نہ ہو مکہ میں جب اسلام آیا تو پیگن بھتوں کی پرستش کرتے تھے اسلام کے بعد کچھ نے اسلام قبول کیا کچھ نے نہیں کیا کچھ منافق تھے جو اپنی آستینوں میں چھوٹے چھوٹے بھت چھپا کر جماعت میں کھڑے ہوتے اور نواز پہتے ہیں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں اس فریب کا تدارک کجنیوں ہوا کہ حکم آیا نماز میں کئی دفعہ ہاتھ گرائے جائیں تاکہ جن کی آستینوں میں بھت چھپے ہیں وہ ظاہر ہو جائیں اگر چھپت حجمات کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازالہ ایلہ ایلہ ایلہ